بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مجھے جابر بنگش ایک ویڈیو کی ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں نے نیچے کومنٹس بھی پڑھا ہے اور پرسنلی مجھے بھی بہت زیادہ انسٹاگرام فیس بک وغیرہ پر میسج کرتے ہیں ویسے وارٹس اپ پر بھی بہت ساری لوگ میسج کرتے ہیں تھائر آٹ کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ تر لوگ ہو رہتے ہیں اس کی وجہات پتے کیا ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ خدا کا خوف کرو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تھنڈا پانی ایک تو تھنڈا پانی ہوتا ہے ایک تو پریج سے نکال کے اتنا تھنڈا پانی ہوتا ہے کہ میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھنڈا پانی پیتا نہیں ہوں اور پھر کھالڈنگ بھی بہت زیادہ تھنڈی چاہیے اگر تھنڈے میٹر دودھ پینا ہے تو اس کے اندر بھرب بھی چوئے ہیں میں اکثر دکانوں میں دیکھتا ہوں وہ گڑ 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 کی آوازیں آ رہیتی زائے سی پتے آئی سکیوز اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ایملی کٹھی چیزیں اچار ایسے چیزیں جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے تھائیروڈ جو ہے وہ مطلب آپ کا جو گلہ بیٹھ جاتے ہیں درد ہونے لگتے ہیں ٹانسل ہونے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر اس کو آپ کو سب پریس کریں مثلا آپ میں اکثر مطلب کئی جا رہا ہوتا تو کچھ گاڑیوں میں جو ہے لوگ اپنے بچوں کو سن روپ سے اوپر نکالا ہوتے ہیں وہ بچے بڑے خوش خوش ہوتے ہیں یقین کریں وہ گھر پہنچتے گھوٹے وہ بیمار ہو چکا ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھائے کون بتائے کون آپ گاڑی روکے بتنی نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ آپ کا بچہ جو ہے اس نے سن روپ سے سر نکالا ہوئے تو اس کا جو ہے وہ گلہ خراب ہو جائے گا نزل زکام ہو جائے گا اس کو شدید تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ ساری کیئر خود کرنی ہے تو اس سے آپ کا جو ہے مطلب سپوس کرو مطلب ایک شخص ہے وہ چاول کھا رہا ہے تو چاول کے ساتھ ساتھ میں نے اکثر مطلب شادیوں میں ایسے بہت سارے دیکھے کہ چاول کے ساتھ ساتھ وہ کولڈنگ بھی پی رہا ہوتے ہیں تو آپ کا گلہ خراب نہیں ہوگا تو کس کا خراب ہوگا تو چلو ٹھیک ہے لیکن اب اس سے مطلب بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گرم چیزوں کا استعمال کریں نمک کے غرارے کریں مطلب ایک چیز میں آپ کو زبردست سیکھ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو مطلب لانگ علاچی یہ ساری چیزیں ہمارے گلے کے لیے بہت اچھی ہیں اس کا استعمال کریں اب میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بڑی والی علاچی آتی ہے جس کی مطلب بال بھی ہوتے ہیں موچے یوں سمجھ لو مطلب آم زبان میں سمجھا دو بڑی علاچی ہوتے ہیں وہ لے لو وہ سانپ لے لو پچاس گرام یا سو گرام دونوں برابر لے ہم وزن لینا ہے اس کو لینے کے بعد اس کو خوب پوٹنا ہے اس کو خوب مطلب پورا پاورڈر بنانا ہے پاورڈر بنانا کے بعد اس کو آدھا چمچ جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ وہ بھی مطلب اگر آپ لوزانہ کے بنیاد پر تین چار دن استعمال کریں اس سے بہترین علاج اور دوسرا مطلب میری نظر میں تو نہیں یہ ہو سکتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اگر آپ اچھو کا استعمال کریں اپر ساتھ میں اگر میں آپ کو ادرک کے لسن کے فائدے بتا دوں تو آپ یقین کریں آپ اس کو عادت بنا دیں گے تو آپ لسن ادرکت بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت اچھی چیز ہے تو اب پھر بھی اگر آپ کا صحیح نہیں ہوتا تو جو میں نے بتایا ہے کوئی علاجشی جو ہے بڑی والی اور سوم وہ لینا ہے اس کو مطلب پھوٹنے خوب پاورڈر بنانے اس کو آدھا چمچ پونہ چمچ ایک چمچ جتنے آپ اس کو برداشت نیم گرم پانی کی ساتھ لے کے انشاءاللہ آپ کا گلب بہت اچھا رہا ہے اگر دل چاہیے تو چینل سبسکرائب کریے گا اور میرے لئے دعا کیے گا اللہ حافظ